تو آج جو ہے میں یہ ریک ساف کرنے والی ہوں اور یہ تقریباً ایک ڈیڑھ مہینے سے میں نے ساف نہیں کیا اور مٹی دیکھیں کیسی آئی ہوئی ہے تو ویسے یہ میں پندرہ دن میں ساف کر لیتی ہوں پر اس دفعہ تھوڑا لیٹ ہو گیا ہے تو میں نہیں کر پائی تو بس چلیں ساف کرتے ہیں اور میں اس کو ساف کروں گی جف سے اور یہ الٹرا فاسٹ ہے اور ملٹی پرپس ہے اور یہ بہت بہت امیزنگ چیز ہے اس سے پہلے جو ہے میں مسٹر مسلز کا ملٹی پرپس کلینر یوز کرتی تھی وہ بھی اچھا تھا بٹ اس میں تھوڑا رگڑنا پڑتا تھا اور یہ میں نے جب سے یوز کیا ہے تو میں تو اس کی فین ہی ہو چکی ہوں اور بس تھوڑا سا ڈالو اور ہلکا سا ایک دو ہاتھ مارو اور فوراں کلین ہو جاتا ہے السلام علیکم گائیز کیا حال جاناں کیسے ہیں آئی ہوپ آپ سب خوش ہوں گے خیادیت سے ہوں گے ہم بھی خوش ہیں خیادیت سے ہیں تو آج ہے جی ٹوینڈی سیکنڈ آف مارچ اور کل سے انشاءاللہ رمضان شروع ہونے کو ہیں تو بس تیاریاں ہماری زور شور پہ ہیں تو کافی حد تک جو ہے چیزیں میں نے صاف کر لی ہیں گھر کی اور باقی جو کچھ رہ گئی تھی سوچا میں آپ کو دکھا دوں تو بس یہ آج ہو رہی ہے جی کلیننگ ریک کی تو آلموسٹ ہو چکی ہے بس ایک ہی اوپر والا جو ہے اس کا حصہ رہ رہا ہے تو بس وہ کر لوں گی تو یہ سارے اپلائنسز جو ہے یہ میں ریک میں رکھتی ہوں اور ان کو بھی جو ہے صاف کرنے کی ضرور پڑ گئی ہے کیونکہ جب میں بناتی ہوں ان میں کچھ چیزیں تو ہاتھ میرے کبھی گندے لگ جاتے ہیں کبھی کیچپ کے کبھی کبھی کوئی چیز گر جاتی ہے تو ان کو بھی صاف کرنا ضروری ہوتا ہے کبھی ہاتھ آئیلی ہوتے ہیں کیا تو بس ان کو بھی میں کر لوگی اسی سے ملٹیپرپرس کلینر سے کلین کر لوگی اور اس کو بھی اچھے سے صاف کر کے اور پھر ہم لوگ ان کو ریک میں رکھ دیں گے یہ والا اور یہ والا اور یہ والا میں نے تین جوہیں یہ صاف کر لئے ہیں اور باقی یہ صاف کرنا ہے ابھی میں سے دیکھوں گے کون سی اکسپائر ہے اور کون سی صحیح ہے تو وہ ان کو میں رکھوں گی اور باقی جوہر میں ڈسکارٹ کر دیلニہ دوائیں اتنی ساری جمع ہو گئیں تو بس میں ان کو کرنے لگی ہوں سوٹ جو بھی ایکسپائر ہیں یا خالی ہو چکی ہیں تھوڑی سی رہ گئی ہیں تو میں ان کو کر دوں گی ڈسکارٹ اور باقی جو صحیح والی ہیں فل بھری ہوئی ہیں اور ایکسپائر نہیں ہے تو وہ میں رکھ لوں گی یہاں پر تو اس پورے ریک کی میں نے اچھی سے کلیننگ کر دی ہے ایک ایک چیز جو ہے میں نے اچھی سے ساف کی ہے اور دوائیں بھی میں نے سوٹ کر کے رکھ دی ہیں تو بس اب مجھے بنانا ہے یہ املی کا گودہ مجھے نکالنا ہے تو چلیں دیکھتے ہیں کہ کیسے نکالتے ہیں ویسے آپ لوگوں کو تو پتا ہی ہوگا میں تھوڑا رمضان شروع ہونے سے پہلے جو ہے تھوڑا زیادہ بنا لیتی ہوں تو میں نے یہاں پر ایک باؤل بھر کے گرم پانی لے لیا ہے اور یہ میں نے بڑا پیکٹ املی کا لیا ہے تو یہ میں املی کا پیکٹ جو ہے یہ پورا اس گرم پانی میں ڈال کے اس کو بھگونے کے لیے رکھ دوں گی تو بس اساری املی کو ہم لوگ توڑ کے اس پانی میں ڈال دیں گے تقریباً ایک ڈیڑھ گھنٹے یا دو گھنٹے میکسیمم ہم لوگ اس کو بھگونے کے لیے رکھ دیں گے اور پھر ہم اس کو جو ہے نچوڑ نچوڑ کے بنائیں گے املی کا گودہ اور جو بھی ہوگا جو بھی سیڈز ہوں گے وہ ہم لوگ جو ہے چھان لیں گے مجھے تھوڑا پانی کم لگ رہا تھا تو میں نے تھوڑا اور گرم پانی اس میں شامل کر دیا ہے تو دو دھائی گھنٹے سے یہ بھگو کے میں نے رکھی ہوئی تھی تو بس چلیں اس کو نچوڑ نچوڑ کے اس کا گودہ نکالتے ہیں تو میں نے اتنا نچوڑا ہے اس کو اور اس پورا جو ہے اس کا پلپ نکلا ہے اور ابھی بھی مجھے لگ رہا ہے اور یہ بہت گاڑا ہو چکا ہے تو میں ابھی اس میں پانی تھوڑا تھوڑا کر کے میں شامل کر رہی ہوں تو اس املی کے گودے میں سے میں پورے جو سیڈز ہیں جتنے نکل سکتے ہیں میں اس کو نکال لوں گی نچوڑ نچوڑ کے اور باقی جو ہے ہم لوگ چھان لیں گے اس کو تقریباً دو باؤل بھر کے یہ پورا املی کا پلپ نکلا ہے اور جو سیڈز سے وہ میں نے ایک طرف جمع کی ہوئے ہیں اور اس میں بھی میں نے تھوڑا پانی ڈالا ہے اور اب جو ہے میں اس کو بھی اچھے سے نچوڑ نچوڑ کے نکالوں گی اور نچوڑ نچوڑنے کے بعد یہ ایک باؤل جو ہے اور نکلا ہے اور یہ جو ہے سیڈز اس کے بچ گئے ہیں اب یہ میں ڈسکارڈ کر دوں گی اور اس والے باؤل کو بھی ہمیں چھان لینا ہے اس طرح سے املی کا بلپ بنا کے میں فریج میں رکھ دیتی ہوں رمضان شروع ہونے سے پہلے اور پورا رمضان جو ہے مجھے بڑی آسانی ہو جاتی ہے کوئی پرابلم نہیں ہوتی جتنی مجھے جتنا مجھے املی کا پلپ چاہیے ہوتا ہے وہ میں نکال کے وہ کس چیز میں بھی ڈالنی ہوتی ہے تو میں ڈال دیتی ہوں تو بڑی آسانی رہتی ہے تو تقریباً تین باؤل بھر کے میں نے املی کا پلپ نکال لیا ہے اور بس میں رکھنے لگی ہوں فریج کے چلر والے سیکشن میں اور آپ لوگ اس کو جو ہے نا فریج بھی کر سکتے ہیں اور اگر آپ کو فریج میں رکھنا ہے تو آپ جو ہے آئس فری میں اس کو جمع لیجے گا اور پھر جب بھی چاہیے ہوگا تو ایک کیوب املی کا نکال کے اور ڈال دیں ایک یا دو جتنا آپ کی مرضی ہو ابھی جو ہے میں نے بونلس چکن جو ہے بوائل کرنے کے لیے رکھ دی ہے اور اب میں بنانے لگی ہوں چکن سپرنگ رولز تو چکن سپرنگ رول کے لیے میں نے یہ چکن جو ہے شرائد کر لی ہے کچھ اس طریقے سے اور یہ میں نے سپرنگ آنین کاٹ لیا ہے یہ میں نے کیپسکم کاٹا ہے بلکل فائن چاپ کیا ہوا ہے اور اس کو مجھے اس میں چاپر میں چاپ کر لینا ہے اور یہ گاجریں بھی مجھے چاپ کر لینا ہے بلکل باریت تو چاپ کرنے کے بعد ملتی ہوں آپ سے تو یہ بھی بلکل فائن چاپ ہو گیا ہے مجھے اس طریقے کا ہی چاہیے تھا کیونکہ بچے جو ہیں وہ موں سے نکال نکال کے پھیکتے ہیں سبزیاں تو ان کو اچھا لگتا ہے سپرنگ رول اور سبزیاں یہ نکال کے پھیک دیتے ہیں تو تب ہی میں نے اس بار جو ہے یہ بلکل باریک کر لیا ہے شملا مرچ کو میں نے اس لیے نہیں کیا کیونکہ اگر میں شملا مرچ کو کرتی نا تو وہ پانی چھوڑ دیتا اور یہ خراب ہو جاتا تو بلکل باریک میں نے ہاتھ سے ہی چاپ کیا ہے اور یہ بھی میں نے باریک چاپ کیا ہے تو میں نے یہ ساری چیزیں ریڈی کر لیا ہے تو بس سٹارٹ کرتے ہیں بنانا وہ کٹھائی لے لی ہے میں نے اور اس میں تھوڑا سا آئل ڈال دیا ہے اور اب اس میں میں ڈالوں گی بوائل کی ہوئی چکن جو میں نے شریٹ کی ہوئی تھی اور بس وہ ڈال دیں گے اور اس میں ہم لوگ ڈالیں گے گاجریں جو ہم نے چاپ کی ہوئی تھی اور بند گو بھی ڈال دی ہے اور ان سب کو ہمیں سوٹے کر لینا ہے تو اب میں ڈال دوں گی اس میں شملا مرچ شملا مرچ ہمیشہ آخر میں ہی ڈالتے ہیں نہیں تو یہ اس کا کلر چینج ہو جاتا ہے بلکل اب تھوڑا اور سوٹے کر لیں گے اور اب میں اس میں ڈال دوں گی نمک ہسپے ذائقہ تو ہافہ ٹی سپون میں نے بلک پپر پاوڈر ڈالا ہے اور ون ٹی سپون بھر کے میں نے ڈال دیا ہے اس میں کرشٹ بلک پپر وہ ڈال دیا ہے اور بس دوبارہ سے کر لیں گے سوٹے ان کو سب سے لاس میں بس ڈالنے لگی ہوں سپرنگ انیانز اور ایک بار پھر ہمیں ان سب کو اچھ سے مکس کر کے اور سوٹے کر لینا ہے تو اس میں تھوڑا سا میں نے ونیگر ڈال دیا ہے تو کیچپ میں نے ڈال دیا ہے اور اب ڈالنے لگی ہوں سویا ساس تھوڑا سا اور اس میں میں ہوت ساوس بھی ڈالتی ہوں بہت ہوت ساوس جو ہے میرے پاس آج ختم ہو چکا ہے اور آج میری تھوڑی جلدی ہے تو آج میں نے سکپ کر دیا ہے ہوت ساوس کو اور بس ان سب چیزوں کو اچھے سے مکس کر لینا ہے تھوڑی در فرائے کر لینا ہے اور بس اس پورے مکسر کو میں ایک سائٹ پہ رکھ دوں گی تھنڈا ہونے کے لیے اور ایک سائٹ پہ میں نے ابھی دو انڈے بوائل کرنے کے لیے بھی رکھ دی ہیں جب تک یہ انڈے بوائل ہوتے ہیں تب تک یہ تھنڈا ہو جائے گا اور پھر ہم یہ انڈے اس میں ڈالیں گے میش کر کے آپ چاہیں تو انڈوں کو میش بھی کر سکتے ہیں اور انڈوں کو رفلی چاپ بھی کر سکتے ہیں تو یہاں پر میں رفلی چاپ کرنے لگی ہوں انڈوں کو اور پھر میں اس میں ڈال دوں گی تو انڈے میں نے ڈال دیا ہیں اور اب ڈالنے لگی ہوں موزرلہ چیز تھوڑی تھوڑی کر کے ڈالوں گی اور ان ساری چیزوں کو اچھے سے میں ہاتھ سے مکس کر لوں گی چیز مجھے کم لگ رہا تھا تو میں نے تھوڑا اور ڈال دیا اور پھر میں نے سوچا یہ تھوڑا سا چیز میں نے بچا کے رکھا اتنا سا میں کیا کروں گی تو یہ بھی ڈال دیتی ہوں تو یہ سپرنگ رول کی جو سٹیفنگ ہے وہ ریڈی ہو چکی ہے تو ہم اب چلتے ہیں رول بنانے کی تیاری کرتے ہیں تھوڑا سا میں نے آٹھا لے لیا ہے اس میں میں نے پانی شامل کر دینا ہے اور اس کو اچھے سے گھول کی ایک پیس تیار کر لینا ہے اور یہ پیسٹ جو ہے ہمارے رول پہ لگانے کیلئے کام آئے گی اور یہ رول کو اچھے سے سیل کر دے گی سپرنگ رول شیٹ جو ہے میں نے سوچ والوں کی لیے ہے اور یہ بہت اچھی ہوتی ہے میں ہمیشہ اس کی یوز کرتی ہوں تو بس میں نے ایک شیٹ لے لی ہے اس میں میں نے جو ہے یہ سٹف پورا اس میں ڈال دیا ہے سپرنگ رول کا اور اس میں میں نے وہ پیسٹ آٹے کی وہ لگا دی ہے اچھے سے اور اس طریقے سے رول کر دینا ہے تو ایک رول ہمارا ریڈی ہو گیا ہے اور دوسرا یہ بنانے لگی ہوں سٹف کر دیں گے اس کے بعد ہم نے اس کو تھوڑا سا رول کرنا ہے تھوڑی سی پیسٹ لگا دینی ہے آٹے کی پھر سائٹوں سے بند کر دینا ہے اور پھر اس کو دوبارہ سا رول کر دینا ہے اور ہمارا سپرنگ رول ریڈی ہو جائے گا تو بس اسی طریقے سے ہم لوگ سارے سپرنگ رولز تیار کر لیں گے اور پھر لائن سے ہم لوگوں نے ان کو ٹری میں رکھ دینا ہے اوپر سے کلنگ فرم لگا دینی ہے اور پھر ہمیں رکھ دینا ہے ٹری کو فریج میں تاکہ یہ اچھے سے تھنڈی ہو جائے اور جب یہ تھنڈی ہو جائے تو ان کو دوبارہ نکال کے ایک ایک کو الگ کر کے اور پھر ہمیں ان کو زپ لک بیگ میں ڈال دینا ہے اور پھر ہمیں ان کو اچھے سے فریز کر لینا ہے یہ تقریبا 26 رولز میں نے بنا لیا ہے اور ٹری کے نیچے میں نے کلنگ فلم ریپ لگا دیا ہے اور اس کے بعد پھر میں نے یہ رولز رکھے ہیں اور اب میں دوبارہ سے اس کے اوپر کلنگ فلم ریپ لگا دوں گی تو اوپر سے بھی میں نے کلنگ فلم ریپ لگا دیا ہے اور بس اب میں ان سب کو جو ہے رکھنے لگی ہوں جو ہے فریزر میں تاکہ یہ تھوڑے سے فریز ہو جائیں اس کے بعد پھر میں ان کو نکال کے زپ لک بیگ میں ڈال دوں گی اور پھر واپس میں ان کو فریزر میں رکھ دوں گی اس میں جو ہے وہ آفیس سے گھر آ چکے ہیں اور آتے ہی انہوں نے دیکھا کہ رول بنے ہوئے ہیں تو انہوں نے مجھے فرمائش کی کہ دو رول میرے لیے فرائے کر دو اور بس وہ فرائے کرنے لگی تھی اور بس یہ دیکھیں ہمارے جو ہے پڑوں سے رمضان کا گفٹ آیا ہے ہمارے لیے تو بس آج کے لیے اتنا ہی ملتے ہیں نیکس لگ میں سو گائز اگر آپ کو میرا ولوگ پسند آیا ہو تو پلیز لائک اور سبسکرائب کر دیجئے گا بیل ایکن کو پریس کرنا نہ بھولیے گا تھانکس فور وچنگ انتل دن بابائی ٹیک کیر اللہ حافظ ٹیک کیر اللہ حافظ